اوز باللہ من الشیفان وجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اوز باللہ من الشیفان وجیم بسم اللہ الرحیم وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَلَا تَكُونُوكَ الَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ يَوْمَ تَبْيَضُ أُجُوهُمْ وَتَسْبَدُ أُجُوهُمْ فَعَمَّ الَّذِينَ سَبَدَّتْ أُجُوهُمْ أَكَفَرَتُمْ بَعْدَ أَيْمَانِكُمْ فَذُوقُوا الَّذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ وَأَمَّ الَّذِينَ بِيَضَّتْ أُجُوهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوحَ عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ذُلْمًا لِلْعَالَمِينَ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَابَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَءُ الْأُمُورِ صدق اللہ اللَّهُ اللَّذِينَ سورة عالی مران کا گیارمہ رکو ہے اس میں کسی دو آیتیں ہماری آج کی درست نہیں لیکن پوری رکو کو پڑھ جائے تاکہ ساری باتیں آگے پیچھی کہ آپ سمجھ میں آجائیں ترجمہ اے ایمان والو اللہ سے درتے روزہ درنے کا حق ہے اے ایمان والو اللہ سے درنے کا حق بچہ در رو اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو تمہاری موت آئے تو ایمان اسلام کی حال میں تواری موت آئے یہ تو کامیابی اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے سب بل کر اللہ کی مزجد پکڑو سب بل کر اور پھوٹنا ڈالو اور اللہ کی اس احسان کو یاد اپنے اوپر یاد کرو جب تم ایک گزرے کے دشمن تھے اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کی پھر تم اس کے فضل و کرم سے بھائی بھائی ہو گئے اور تم آج کے کنارے کھڑے ہوئے تھے آج کے گڑے کنارے کھڑے ہوئے تھے اللہ نے تمہیں بچا لیا اس طرح اللہ اپنی آجیں کھول کوئی بیان کرتا ہے تاکہ تم صحیح راستے پر چلتے رہو اس کا بیان کر رہا ہے اللہ تعالیٰ تاکہ تم صحیح راستے پر قائم رہو اور ضرور چاہیے تمہارے اندر ایک ایسی جماعت جو خیر کی طرف بلانے والی ہو معروفات کا حکم دینے والی ہو منقرات سے روکنے والی ہو اور ہی لوگ ہیں جو فلاہ پانے والے اور تم ان لوگوں کے در حرگیز مت ہو جاؤ جنہوں نے دین میں تفرقہ پیدا کیا اور استلاح کیا دو الفات تفرقو وختلقو تفرق اور استلاح کب من بعد ما جاؤن بیانات جبکہ ان کے پاس کھولی نشانیاں آ چکی تھی کھولی نشانیاں آنے کے بعد انہوں نے تفرقہ اور استلاح پیدا کیا ہے مالکہ کیا فرمایا ان کے بارے میں ان کے لئے جو بہت بڑا عذاب ہے سلسلہ انہیں کی بارے میں چلتا ہے جس دن کچھ چہرے روشن ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے بس جن لوگوں کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے ان سے کہا جائے گا کہ تم نے ایمان لالکبت کفر کیا بس تم اپنے عذاب کا مدہ چکھو جس سے تم نے کفر کیا اور جن لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے چمکتے ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے یہ اللہ تعالی کی آیات ہیں جو ہم آپ کو سنا رہے ہیں حق کے ساتھ اور اللہ تعالی دنیا جہون پر ظلم کا ارادہ بھی نہیں کرتے اللہ تعالی ظلم تو دور کی باست ہے ظلم کا ارادہ بھی نہیں کرتے ساری چیزیں زمین آسمان کی ساری چیزیں تو اللہ کی ہیں اور سارے کام اللہ کی طرف بھی رجوع کے جاتے ہیں سارے کام کا فیصلہ اللہ کی طرف ہونے والا ہے فائنل ڈیسیشن وہاں ہونے والا ہے جو بات ہمارے افتی آزم نے لکھی ہے تو وہی آپ کو پھر اور ایک مرتبہ اس سے پہلے بھی باتیں آ چکی ہیں لیکن تو جو آیتیں آپ کے سامنے آئی ہیں تو آج اختلاف اور تفریقہ اور اختلاف یعنی ان لوگوں کی طرح نبنوں جنہوں نے واضح اور روشن دلال لانے کے بعد ما جاہو البیانات کلیر کٹ ہدایت آنے کے بعد یہ لوگ کر رہے ہیں تو کیا اللہ تعالیٰ کنفیلیو رکھتا ہے کیا بندوں کو لڑنے واسے جگڑنے واسے سوچو در جنرل آئیڈ سوچو کیا اللہ تعالیٰ ایسے چیزیں بیچتا ہے کہ لوگوں کنفیلیو رہنا اور جھگڑتے رہنا جھگڑتے رہنا جھگڑتے رہنا جھگڑتے رہے ہیں جھگڑنے کیا ہے نفسانیت ہے جھگڑا پران میں چار جگے آئیت ہیں میرا موضوع نہیں ہے وہ اختلاف ان لوگوں نے کیا ہے چار جگے بغیم بینوں زد دردرمی کے ویسے آج میرا ٹاکٹک نہیں ہے وہ کہ جو ہے اصل وجہ کیا تھی ہر جگ اللہ نے بین کیا ہم نے بالکل کلیر کر سکتا ہے جی تو جنہوں نے اختلاف کیا تفریقہ کیا بغیم بینوں میں یہ چل پرانچار ہو جائے تو کیا تشریح لکھئے بغیم بینوں میں زد دردرمی زد درد میں کئی کو آستے نفس کے لئے نفسانیت کے لئے نفسانیت کے لئے کیا خبے مال اور خبے جان آدمی خبے مال اور خبے جان کی ویسے اختلاف کرتا ہے میری پوزن جاتی میں بلنے والا نہیں ہے بات مجھے مال بند ہو جاتا ہے میرا پوسٹ نکالا جائے گا جو نکالا جائے گا کیا کروں میں کیا کروں میں کیا تو اس لئے وہ حق سے اختلاف کرنے کی وجہ بغیم بینوں میں جو آگائے لفظ ہے چاروں جگہ تفریقہ اسمانی کے اندر ہی لکھا گیا بغیم بینوں میں کیا زد دردرمی کی زد دردرمی کرتا ہے نفس ہے نفس جانے کیا نفس کسی سی بارات انسان کا نفس ہے مال اور پوزیشن میری پوزیشن جاتی تو یہ حق سے اختلاف کرنے والوں کی نفسیات اور اندر ان کی کیا ہے کی کر رہی ناستلاف اس حق سے یہ ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ جو اتنا بڑا اختلاف چلا ہوا ہے جماعت کا اختلاف چلا ہوا ہے ہم کیا بنے ہم تکو بگلور میں جو جلسہ تھا بگلور میں جو جلسہ تھا تو فیشیل جلسہ تھا وہاں جو ہمارے جو صدر ہیں صدر مدرسین مولانا سید ہمت تید ہمتا پالنپوری دامت برکات ہمو وہ کیا بولتے ہیں کئی کبھلے مالوں نے وہ کیا ہے یہ دیوبان اور وہ دیوبان ان کا اقیدہ ہوئی ہے ان کا اقیدہ ہوئی ہے انہوں بھی ایک کتاہ پڑھاتے ہیں انہوں بھی اتناب رہتے ہیں ان کی فکر ہے انہوں بھی اختلاف کیا ہوا کون امیسٹرٹر بننا انہوں نے بول رہے ہیں کوئی طافک تھا نہیں کون امیسٹرٹر بننا انہوں نے بولتے ہیں کون امیسٹرٹر بننا تو بننا ہے کیا میں بننا ہے اس کے لئے دو سپڑے ہوئی ہے انہوں نے خود ہے صدر مدرس کی طرح سے بین آرہ ہے ہم کو تو کیا کرنا ہے لڑکے بیٹھو لیکن کیا تو نفتہ نہیں دی چھوئے نہیں کون بڑا بننا کا تو کھے نفتہ نہیں دی جمیتر علماء کس کی جماعت ہے عوام کی نہیں علماء کی جماعت وہ کیا ہوا تو بڑا بننا کیا میں بڑا بننا ہے اس کے لئے سے اختلاف ہے تو یہ نفتہ ہم چھوڑ دیں سارے چیزوں کا حل کیا ہے تذکیہ نفتہ یاد رکھو سمجھ میں نہیں آیا یہ دو ٹکڑے دو ہو گئے ہیں اب آپ اختلاف کیا ہے مطلب یہ ہے کہ یہود و نصارہ کی تیرے مت بنو جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے صاف احکام پوچنے کے بعد محض اپنے اوہام اور اخوائن خواہشات اخوائن خواہشات کی پیجویں ابتلا ہو گئے کر کے اصول شرعہ میں متفرق ہو گئے باہمی جنگ و جدل سے عذابی لئے ابتلا ہو گئے طریقت یہ آیت وَا تَسْمُ بِاللَّهِ کا ہی اللہ کی رسولی کو سب ملکہ منزل پکڑو اور اختلاف نہیں وہاں پکڑے تو اختلاف نہیں ہوتا اختلاف کرنے والے کیا پکڑے نہیں کتا رکھا اس آیت میں مرکز وحدت اور اعتسام بللہ کی طرف دعوت دیگی ہے اور بتایا گیا ہے کہ جو ہے اجتماع اتحاد تمام امت کا اور پھر دعوت للخیر یہ چیزیں اس سے امت ایک بنی پھر فرمائے وَلَا تَفْرَخُو وَلَا تَقُونُ قَلَّدِ اختلاف نے پچھلی قوموں کو تباہ کر دیا اس عبرت حاصل کرو اور اپنے ادر مرض پیدا ہونے نہ دو اب یہاں اختلاف لکھ رہی سنو اس آیت میں جس تفریقہ اور اختلاف کی مضمت ہے اس امراض بہت تفریق ہے جو اصول دین کے اندر ہوں شریعت کے اصول اللہ کی کتاب اللہ کی سنت اجمع اور قیاس اصول میں اختلاف کیا ہے کہ نہیں اجمع کو ماننے والے ہیں یہ بہت سے لوگ کیلک بیٹے ہیں انہوں اجمع کو نہیں مانتے بھئی اس شریعت کو نہیں ماننے والے لوگ ہیں ان کو اچھا سمڑک بڑھلتے ہیں جینجے ہیمکلدین کو جاں وہ مسلمانی چھیکی مسلمان کہی کے مسلمان ہونے سکتا ہے قرآن کا انکار فکر نہیں ہو سکتا ہے رو گزام ہونے ہیں چھپ انکار کر رہا ہے میں جہاں بلک بھلک ہونے ہے یہ کھلک رہ انکار کرتا ہے یہی جو ہے اجمع کا انکار اجمع کی آیت ہے نہیں قرآن میں اجمع کی حدیث ہے نہیں کی نے انہیں مانتا کی نے انہیں مٹھائی نہیں پھر مانے وہاں قرآن جس کے مانے سے رکھوا کیا کیا لگے تو اب کیا لکھیں دیکھو جو اصول دین میں ہو یا فروع دین میں دین کی شاخوں میں نفسانی تقلبی کیسے ہو چنانچہ یہ قید ہے کہ احکام واضح کے آنے کے بعد اختلاف کروا تو دین واضح ہے کہ کنفیجن والا دین ہے یہ حضرت ہے لیکن میں بل رہا دین میں اللہ تعالیٰ کنفیجن کر رہا کیا کہتے ہیں کنفیجن کر رہا کیا مرتے لگے ایسا دین آجل کرنا انہوں نے دوگا کنفیجن کرنا اور دردتے رہنا مرتے رہنا اللہ تعالیٰ کا مقصر ہے نہیں کلیر کٹ کبر پرستے کے لئے کیا دلیل ہے بتاو ہی ماری کبر مفقتہ بنانے کیا دلیل ہے گمبت بنانے کیا دلیل ہے اس پر اوز سندل کرنے کیا دلیل ہے بتاو بتاو کوئی ہے کلیر کٹ ہے بلکل مت بناو اللہ تجلو قبر مفقتہ بنانے جائے نہ اس پر یہ گمبت بنانے جائے نہ اس کو یہ چلا جائے نہ اس کے لئے اللہ نے اس کے لئے کہا اس کو جو ہے اید بناو میری قبر کو لا تجلو قبری ایدہ اید ہے نہیں اروس رسولی سنو سے میں اروس کا اید کیا کرتے ہیں جمع ہوتے ہیں اچھے کبڑے پیندھے ہیں اچھا کھانا پکاتے ہیں وہ چھنے نہیں اید کا مفہوم اروس کے اندر فل ہے کہ نہیں دیکھو وہ ید کر رہے جائے کیوں وہ احساس نہیں ہوتا وہ اندھکوزہ وجہ عگو کرتے ہیں لوگantی کو پہتے ہیں کیوں احساس نہیں ہوتا کیا ہے وہی بلو نا اندخوزہ ہوتا ہے کچھ بھی احساس نہیں ہوتا لوگ سپورٹ بھی کرتے رہتے ہیں ان کے ورد سجادے صاحب بے بخور کیا ہے جہنم کا یہ ہے کندات بداتی لوگ کیا ہیں جہنم کے کتے ہی حدیث سنایا اصحاب الویدی کلاب النار کلاب النار ہیں کیا لگا اس کو احکامیں واضح آنے کے بعد اس پر امر واضح قرینہ ہونے کے بعد کیونکہ اصول دین سب واضح ہیں اور فرو میں بھی بہت سارے بلکل واضح ہیں اگر نفسانیت نہ ہو تو اختلاف کی گنجائشی نہیں ہوتی نفس تمہارا نفس تو نکالا باظر تو دیکھ رہے ہیں آپ اختلاف کرتا ہے فرو اختلاف احیمہ کا کم سکنے اختلاف ہے جو صرف چاری چوین چارو چاہمہ اللہ تعالی نے بس چارو احیمہ احیمہ بھرت چاری چوین باقی کون بھی نہیں ہے دیکھ رہے ہیں کسی پر چل اجزت احترام کرتے تھے فطری اختلاف آئے فطری اختلاف ایک انسان میں بنا ہے اللہ تعالی نے انسان کے گیتے ہیں فطری اختلاف نفسانیت کی گنجائش نہیں ہوتی اختلاف کی گنجائش نہیں ہوتی لیکن جو فرو غیر واضح ہیں کسی نص سے سریع نہ ہونے کے وجہ سے یا نصور کے ظاہری تعروض کے وجہ سے ایسے فرو میں رائے و اشتیاط جو اختلاف پیدا ہوتا ہے وہ مراد نہیں ہا پر اس کی گنجائش ہے اور صحیح حدیث کی اجازت دیتی ہے بخاری میں اللہ نے فرمایا جب کوئی اشتیاط کرے اور حکم ٹھیک ہو تو اس کو دو عجر ملتے ہیں اور اشتیاط کرے اور اشتیاط صحیح نہ ہو تو بھی اس کو ایک عجر ملتا ہے تو معلوم ہوا کہ جیسے اختلاف اشتیاطی میں خطا ہونے کبھی ایک سواب ملتا ہے تو غلط نہیں ہو سکتا کوئی مجتیطی ہے ایمہ ہمارے امام مبونی پر امطلال ہے اے ان کی غلطیاں کھڑک بڑک لائے اے ان کی غلطیاں پر سواب مل رہے بے خفت کیا لگا ہے تو جو لائنی چھوڑا نہیں تو جو بھی کر رہا ہے تو جو بنا چھوڑا بیٹے ہمارے امام صاحب جو اشتیاط کی ہیں اصولوں پر اشتیاط کی ہیں ان کو ان کی غلطی بھی آگا ہے تو سواب مل رہا ہون کو حدیث میں نا مجتہد کو اگر کوئی مسئلہ بیان کیے مجتہد کچھ لوگوں نے نہیں کہا امام صاحب کا مسئلہ یہ ہے دوسری حدیث میں ایسا ہے ٹھیک ہے میں مانتے ہونے لیکن انہوں نے اشتیاط کیا تو اشتیاط غلط ہونے پر بھی سواب ملتا ہے کیونکہ وہ لیول پر پہنچے ہونا مجتہد تو کیا ہے تو جو کر رہے نا یہ لینٹھوڑ کو کر رہے تو کام اجماع کو انکار کرتا ہے ایسا کو انکار کرتا ہے تو کر رہے نا تو جو بھی کر رہے تو یہ گناہ جو رہے بیٹے سمجھا ہمارے امام صاحب غلطی کرتے ہیں بھی سواب ملنے والا یاد رکھ بیٹے دیکھو درہ سنو بات تو معلوم ہے کہ اختلاف اختیادی خطا ہونے پر بھی سواب ملتا ہے وہ مضموم نہیں ہو سکتا لہٰذا اختیادی اختلاف اختیادی اختلافات میں کوئی جانبی منکر نہیں ہوتی اس پر نکیر جائز نہیں ہے تو وہ جو ایمہ کی جو اختلافات ہیں وہاں جو ہے کسی کو بھی جو ہے برا بھلا کہنے کا حق نہیں اور خود جو ہے امام شافر احمد اللہ علیہ آئے امام ابو نفا کے مزار پس آگے تو ان کی دعا کو انہوں نے صبح پڑھ دینا تو ایسے لوگوں سے اللہ کو کوئی تعلق نہیں آدھ رہا سورہ انام میں اللہ انہوں نے فرق دینا جن لوگوں نے جن میں فرقے پیدا کیے تفریقہ کیا اور پھر وہی تفریق اور اختلاف بیشک جنہوں نے دین میں فرقے پیدا کیے راہیں نکالیں اور مختلف گروہ میں بڑھ گئے و کانو شیعن اور شیعن ہی جماعت شیعن ہی جماعت جانے 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 جماعت پارٹی کیا شیعن علی اصل نام تھا شیعن علی اے لی کی پارٹی یہ نام تھا وہ لائے لی لڈراپ کردی شیعہ شیعہ کے پڑھ گیا جو ان کے ساتھ رہتے تھے یا ان کا ساتھ دینے کا وعدہ کرتے تھے نا یہ شیعن علی شیعتن اجمع شیعان اعلیق یہ اصل نام تھا یہاں ہوئی فرما جا رہا ہے تو مختلف پارٹیوں میں بڑھ گئے لست من ام فیشے تمہاراں ان سے کوئی تعلق نہیں اللہ تعالیٰ نبی سے کر رہا ہے ان کا کام اللہ ہی کی حوالے بہت سے فرقے ہو گئے آپ کو ان سے کچھ سروکار نہیں ان کا کام اللہ کے حوالے ہے پھر اجتلائے گا کہ یہ لوگ کیا کام کر کے آئے ملنے دیکھو اختلاف کرنے والے لوگ انہوں کیا کرتے ہیں دین کو پورا لے ہو دین کو پورا کیوں نہیں رکھتے تمہارا سیلیکٹر ہوتا لے رہے یہ تمہاری بڑھ بڑھ بنیانے لگتے ہیں سیلیکٹر لے نہ ہوتا ہے جیسا پسند کرنا بہت سوڑنا ہے کیا بہت کف لوگ اس آیت میں غلط راستوں پر پڑھنے والوں کے مطالق اول نے بتایا کہ اللہ رسول ان سے بری ہے اللہ کا رسول ان سے بری ہے کیونکہ اللہ نے اور اللہ کا رسول نے بات کو کلیر پہنچا دیا ہے اب تمہیں اختلاف کر رہے ہیں تو یہ اللہ رسول کی مہتر اس کے خلاف پر رضی یاد رہو رسول اللہ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے پھر ان کو یہ وئی شدید سنائی جارہی ہے کہ ان کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے وہ یہ کمدل سزا دے گا دیکھو کیا سنجھیں یہ معامل نہیں سنجھیں یہ تو بھی اختلاف پر دین میں تفریق ڈالنا اور فرقے بننا ہی ساتھیں مذکور ہے اس سے مراد یہ ہے کہ اصول دین کی اتباہ کو چھوڑ کر اپنے خیالات اور خواہشات کے مطابق کر رہے ہیں تم لوگ کام ہو رہے ہیں تم اپنے خیالات پر چل رہے ہیں اپنے خواہشات پر چل رہے ہیں اور یہ شیطانی مکر تلبیز میں ابتلاہ ہو کر دین میں کچھ چیزیں نہیں بڑھا دی ہیں یہ بس ان کو چھوڑ دیا تو کیا کر رہے ہیں تم لوگ غور کرو سنڈل سے غور کرو تم ایک نے پوری امت کو پھیلا پھلا کر دیا تم لوگوں نے اب دین میں بدد اجتاد کرنے پر وعید شید ہے تفسیر مذری میں ہے اس میں پچھلی امتوں کے لوگ بھی داخل ہیں جنہوں نے اپنے اصول دین کو ترق کر کے اپنے طرح کچھ چیزیں ملا دی تھی اس امت کے اہل بیدد بھی جو دین میں اپنے طرح بے بنیاد چیزیں وہ شامل کرتے رہتے ہیں بیدرتی لوگ تو افسوس کی بات تو برحال جو ہے اختلاف کی بنیاد کیا ہے نفسانیت وہ آیتیں نہیں ہی ایک بار ہم نے پیش کہتا تمام جگہ وہی ہے بغیم بین ہم اللہ نے اپنی کتاب نازل کی رفید دن کو واضح کر دیا اللہ نے شغلت نازل کی دن کو واضح کر دیا اور اختلاف کرنے والوں نے صرف اختلاف کی بغیم بین ہم زردھردھرمی سے زردھرمی نفسانیت نفسانیتی پیچھے کیا مجھے پیسے ملیں گے میری پوزشن کائیں بھائیں گے یہ اس کو جب تک کٹیں گے نفس کو کراستان ہی ملے کی مجھے امیر بنا رہے میری امارت جاتی امارت جاتی اس کے لئے مہین نہیں چوٹنے والا ہے یہ تو اندر ہے تو ہر آدمی ہیں مسیل اللہ صاحب ایک بہت بڑا بیان ہے اس میں ہوئی پوری عمر کوشش کرتا امیر بننے کے لئے بڑا بننے کے لئے بڑا بن تو کیا کرنا ہے مسیبت مولے رہے تو چپ تیرا کام کیا ہے کیا کرنا ہے پڑا رہنے کا تو پڑا تے رہو کیا کرنا ہے بڑا بن کیا کرنا ہے والا بول یہ ہے تو آج آپ کے سامنے اختلاف بزائر نظر آ رہا ہے لیکن اس کی پیچھے کفر ہے انکار ہے اللہ تعالیٰ کنفیزن رکھتا ہے کتاب اور اللہ کی کتاب اللہ کی سب کنفیزن پیدا کرنے سے تمہاں ہے نہیں ہے سب کلیر ہے یہ اختلاف تمہارے دماغ میں ہے تم نہیں چاہتے ہیں تم اس کو پسند نہیں کرتے تم اختلاف کرتے ہیں تو یہ نئی پسند کرنا کیا ہے اس لیے یہ کفر اللہ تعالیٰ ہم کو جو ہے تمام غلط قسم کے اختلاف سے بچائے اور صحیح دن پر قائم رکھے اور اسی پر ہمارا خاتمہ کریں الحمدللہ رب العالمين والسلام علی رسول کریم ربنا آتنا فی الدنیا وفی اللہ حافظ وقینا دا فالنار ربنا ظلمنا وفی اللہ تغفر لنا و ترحمنا لکنان من الخاسرین ان اللہ و ملائکو تسلون علی نبی یا ایو اللہ نام نفل علی وسلم و تسلیما صلاة اللہ حافظ سبحان ربک و ربی لزت اما یسیفون سلام للمرسلین والحمدللہ رب العالمين